نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پل پل پتہ آباد کی چار مرلا کالونی میں دیر رات کو الیکٹرونکس اور کوسمیٹکی ایجنسی میں شورٹ سرکیٹ سے آگ لگ گئی آگ اتنی بھیانک تھی کہ دکان میں رکھا سارا سامان جل کر راک ہو گیا آس پڑوس کے لوگوں نے دکان کے مالک کو اور فائر برگیڈ کو موقع پر سوچنا دی اس کے بعد دیر رات کو فائر برگیڈ کی دو گاڑیوں نے بڑی مشقت کے بعد آگ پر کابو پایا گھٹنا رات کو قریب ساڑھے گیارہ بجے کی بتائی جا رہی ہے دکان کے مالک محیط کمار نے بتایا کہ وہ رات کو نو بجے اپنی دکان کو بند کر کے گئے تھے رات قریب ساڑھے گیارہ بجے پڑوسیوں کا فون آیا کہ ان کے دکان میں آگ لگ گئی ہے محیط نے بتایا کہ شورٹ سرکیٹ کے قارن ہی آگ لگی ہے اور بیس لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے اسے کے ساتھ دیکھتے رہیے پل پل کی وشیش ریپورٹ اپنی دکان کو نو بجے دکان بڑھا کے گئے تھے ساڑھے گیارہ بجے لگ بگ فون آیا ہے دکان میں آگ لگ گیا ہے آگے دیکھے تو شورٹ سرکیٹ ہو رہا ہے آگے فیر بگیٹ کو فون کر رہا ہے دیکھے تو ٹوٹلی ڈیمیج ہو جک ہے اس کے اندر ایلیکٹرونکس کی آئٹ میں تھی کاسمیٹک آئٹ میں تھی فوڈ لین کی آئٹ میں تھی تو کتنا نقصان کتنا لگ بگ نقصان ہوٹی ہے تو کسی لگی آگے شورٹ سرکیٹ ہے تو کیا کیا سمان تھا اس کے اندر پریس ڈرائر جوسر الیکٹرونکس کوزمیٹک آئٹ میں لگ بگ کنفیکشوری آئٹم سب تھی 20 لاک کنکس آنو چکا ہے کیا نمی آپ کا موہیٹ